اب میں بلا تخیر علامہ وسیم شوکت رضا ربانی صاحب کو دعویٰ دیتا ہوں جو اس وقت حال مقیم جو ہے کم المقدسہ ایران کی سرزمین میں علم حاصل کر رہے ہیں اور ان کے پاس فرصت سی اور قبلہ کی فرصت سے ہم نے فائدہ اٹھایا تاکہ مومنین کو وہ محمد و آل محمد کی تعلیمات سے روشن و منور کریں مومنین کے دلوں کو قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر با آوازِ بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا اللہ زی سمیہ فی السماوات بے احمد و فی الارزینا بے ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارزین و لعنت الدائمت علی آدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم قیام الدین اما بعد مومنین اکرام ماہ رب العول ہیں ایام ملاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں شہادت امام حسن اسکری علیہ السلام کے بھی دن ہیں آٹھ رب العول تک عموماً مجالس ازاق کا سلسلہ جو محرم سے شروع ہوتا ہے آٹھ رب العول تک یہ جاری اور ساری رہتا ہے اسی مناسبت سے ہمارا موضوع گفتگو تھا بے ست پیغمبر اکرم یعنی فلسفہ نبوت اور سید و شہدہ علیہ السلام کا قیام کل آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت میں نے تلاوت کی اپنے موضوع کی وضاحت کے لئے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی شان کو بیان کرتے ہوئے ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو استعجیبو للہ والرسول ازا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول دعوت دے تم اس دعوت کے اوپر لبیہ کہنا تاکہ تمہیں حیات عطا کی جائے تاکہ تمہیں زندگی عطا کی جائے اب یہاں سے اس آیت سے چند دین سوال بھی جنم لیتے ہیں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے اوپر لبیہ نہیں کہیں گے اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے اس فکار کا جواب نہیں دیں گے تو یہ جو پہلے سے ہمارے پاس زندگی موجود ہے حیات موجود ہے یہ کیا ہے اور وہ جو جواب دینے کے بعد ہمیں ملنی ہے حیات اس کا اور اس کا بنیادی فرق کیا ہے توجہ فرمارے یا نہیں فرمارے اور اللہ کے رسول کی پیغام کی تشریح کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہوئے اس دعوت کا ایک اشارہ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا حسین و منی و آنا منال حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی سادگی سے ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں بات بہت گہری ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ہر بات کا وزن اس کے کہنے والے سے ہوتا ہے جتنا کہنے والا معتبر ہوگا بات اتنی معتبر ہوگی توجہ فرمارے یا نہیں فرمارے قلام الہی اتنا مقدس اتنا بابرکت ہے کہ اگر ہمارے گھر میں موجود ہو ہم اس کو سب سے بلند ترین جگہ پر رکھتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کو ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں پر ہماری پشت قرآن کی طرف نہ ہو کس لیے قرآن کا اتنا احترام ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس ہستی کا کلام ہے کہ جو زمین و آسمان کی خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ ہستی اتنی عظیم ہے اتنی بلند ہے کہ اب اس کے کلام کا احترام کا تقاضہ یہ ہے کہ جب ہم چل پھر رہے ہوں تو اس کا کلام اتنی بلند جگہ پر ہونا چاہیے کہ چلتے پھرتے ہوئے بھی بھول چوک سے بھی ہماری پشت قرآن کی طرف نہیں ہونی چاہیے ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے رسول کا جو کلام ہے وہ بھی اتنا بلند و بھرتر ہے خدا کے کلام کا اجاز اور موجزہ یہ ہے اس کو ہر زمانے میں تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے سادگی سے انسان کی سمجھ میں نہیں آتا جو خود سے بغیر تفسیر کے سمجھنا چاہے اس کی سمجھ میں کچھ باتیں آتی ہیں کچھ باتیں نہیں آتی ہیں اور اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں یہ بھی ارشاد فرمایا یہ میرا حبیب جو کلام بھی کرے گا وہ وحیِ الٰہی ہوگی یعنی جو کچھ بھی ملائکہ وحی کریں گے وہ کچھ اس کی زبان سے جاری ہوگا اللہ کی وحی کے علاوہ یہ کچھ بھی اپنی مرضی سے تم سے بات نہیں کرے گا قرآن بھی اللہ کی وحی مصطفیٰ کا فرمان بھی اللہ کی وحی مصطفیٰ کے فرمان کو بھی تفسیر کی ضرورت ہے قرآن کو بھی تفسیر کی ضرورت ہے یاد رکھیں ہر بات کو تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی جو بات اتنی گہری ہو اتنی وزنی ہو کہ دنیا کے عقل مند ترین اس کے تمام زاویوں کو سمجھنے سے کاسر ہوں اس کے تمام تارپہلوں کو سمجھنے سے آجز ہوں تو زمانے کا دانہ ترین انسان آ کر جو اس کلام کے اسرار و رموز کو جانتا ہو جو اس قرآن کی لغت سے آشنائی رکھتا ہو جو رسول اللہ کی زبان پر بھی عبور رکھتا ہو وہ شخص آ کر اس کلام کے مختلف زاویوں سے پردہ اٹھا کر معاشرے والوں کے لیے زمانے کے لوگوں کے لیے آسانی کے ساتھ اس کلام کو پیش کرتا ہے تاکہ لوگ کسی نہ کسی حد تک سمجھنے کے قابل ہو جائیں ہر بندے کے کلام کو تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی تفسیر کی ضرورت ہے یا اللہ کے قرآن کو یا مصطفیٰ کے فرمان کو نبی کریم فرما رہے ہیں حسین و منی و آنا من الحسین دیکھیں ہم بتانا یہ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے اوپر لبیک کہنا ہے وہ دعوت ہے کیا کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس دعوت کے اوپر ہم نے لبیک کہنا ہے وہ دعوت ہے جی نماز کی طرف آنا یعنی جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں نماز کی طرف دعوت دے رہا ہو تو تم نے لبیک کہنا ہے تاکہ تمہیں حیات ملے اور وہ حیات کون سے ہوگی جی آخر میں آپ کو زندگی ملے گی مرنے کے بعد آپ کو زندگی ملے گی عام ترجمہ لوگ یہی کرتے ہیں ہمارے بہت سارے برادران جو دین کی تبلیغ کی ذمہ داری اپنے کندوں پر لیے ہوئے ہیں آپ جا کر ان سے پوچھ لیجئے اس آیت مجیدہ کے اندر اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ اللہ دین آمانو اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے اوپر لبیک کہو جب وہ تمہیں دعوت دیں لما یحییکم تاکہ اس دعوت کے نتیجے میں تمہیں زندگی عطا کی جائے کچھ لوگوں نے کہا جی اس دعوت سے مراد جہاد کی دعوت ہے جہاد کی دعوت اس کے اوپر لبیک کہنا ہے تاکہ ہم جہاد کرتے کرتے جب راہِ خدا میں شہید ہو جائیں گے تو شہادت پا جائیں گے شہادت کے نتیجے میں ہمیں ایک حیات مل جائے گی سوال یہ ہے جہاد تو اس وقت ضروری ہوتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول یا اللہ اور اس کے رسول کے جانشین ہمیں خکم دیں گے جہاد کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا اب کفار کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے تو کیا اس زمانے کے لوگ اس دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے حیات حاصل نہیں کر سکیں گے پھر جب جہاد ہوتا ہے ہر بندہ تو جنگ نہیں کرتا شاید بوت ہو تو اس زمانے میں ہر گھر سے ایک بندہ جائے گا گھر میں اگر آٹھ افراد ہیں ایک فرد چلا جائے گا اس کو تو وہ حیات مل جائے گی سات لوگ اس حیات سے محروم رہ جائیں گے توجہ فرمارے یا نہیں فرمارے نماز پڑھیں جی نماز پڑھنے کے نتیجے میں آپ کو حیات ملے گی بعض اوقات انسان جو ہے ہواتین ہیں وہ کچھ مہینے کے ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی انسان سفر پہ ہے نماز کو قصر کر دے حالت مجبوری میں ہے وہ بعض اوقات نماز نہیں ادا کر با رہا ایک انسان کومہ میں چلا گیا ہے زندہ لیکن نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر اس کی دعوت وہ کیا گئی دعوت اب وہ تو اس کو حیات نہیں مل رہی جبکہ قرآن چیلنج کر کے ہمیں کہہ رہا ہے یہ ایک ایسی دعوت ہے کہ جس کے اوپر تم لبیک کہو گے اس کے نتیجے میں تمہیں حیات ملے گی تمہیں زندگی ملے گی اور تم زندہ کہلانے کے حقدار ہو سکو گے تم یہ کہہ سکو گے کہ اب میں زندہ ہوں پہلے میں زندہ نہیں تھا توجہ فرمارے یا نہیں فرمارے دعوت فکر دے رہا ہوں غور کرنے کی ضرورت ہے وہ کون سی دعوت ہے جس کے اوپر ہم نے لبیک کہنا ہے جب پوچھا گیا وارث علم نبی سے تاجدار امامت میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولا ارشاد فرمائیے اللہ نے یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے یا ایوہ اللہ دین آمان استعجیبو لِللہِ وَلِلرَّسُولِ اِزَادَ آَاكُمْ لِمَا يُحُجِيكُمْ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے اوپر لبیک کہو تاکہ تمہیں حیات مل سکے مولا یہ کون سی دعوت ہے اس وقت میرے چھٹے امام نے فرمایا دعوت الى ولایت علی ابن ابی طالب یہ دعوت ہمارے جد ہمارے دادا علی کی امامت اور ولایت کی طرف دعوت ہے جو شخص بھی ان کی امامت کو قبول کرے گا وہ اس دعوت کے اوپر لبیک کہے گا اور اس دعوت کے اوپر لبیک کہنے کے نتیجے میں اس کو حیات ملے گی اور جو شخص اس دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہہ رہا فرمایا وہ مردوں کی ماند ہے اور مردے کی عبادت نہیں ہوتی مردے کی خدا کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا رابطہ نہیں ہوتا مردہ انسان کوئی حرکت نہیں کرتا ہو سکتا ہے کسی دیکھنے والے کی آنکھ کے اندر کوئی نقص ہو اس کو سامنے عبادت کرتا ہوا نظر آ رہا ہو اس کو سامنے چلتا پھرتا نظر آ رہا ہو اس کو سامنے آتا جاتا نظر آ رہا ہو اس کو آبادگاں نظر آ رہی ہو اس کو شہر نظر آ رہے ہو لیکن اہلِ بیعت کی نگاہ میں جو بھی امامت و ولایت اہلِ بیعت سے دور ہیں وہ زندہ کہلانے کا حق دار نہیں ہے سلوات پڑھئے گا محمد و آلِ محمد پر سامعینِ محترم وقت چونکہ کم ہوتا ہے میرے پاس توجہ چاہوں گا اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے اوپر لبیک کہنا ہے کس طرح سے لبیک کہنا ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ رسول ہم سے کیسے لبیک کہنا چاہتے تھے کہ تم اس طرح سے میری اس دعوت کے اوپر لبیک کہو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے حسین و منی وانا منالحسین کسی بھی بندے کے پاس چلے جائیں وہ ترجمہ یہ کرے گا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں بہت سارے لوگ اس اسطباہ میں ہوتے ہیں امام حسین کا یہ مقام اللہ کے نبی نے شاید اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ نانا تھے حسین نواسہ تھے نانے نے اپنے نواسے کے ایک مقام کو ایک مرتبے کو ایک شان کو بیان کیا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں محبت برا ایک جملہ ہے اور بس توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں جبکہ اللہ کی ذات یہ کہہ رہی ہے یہ نبی جو کچھ بھی کہے گا وحیِ الٰہی ہوگی وحی کے علاوہ یہ کچھ نہیں کہے گا زبان وحیِ ترجمان نے اپنی زبان سے کہا ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں بات سادی نہیں کہ جس کو ہر بندہ آسانی کے ساتھ سمجھ کے اور پھر اس کو چھوڑ کے آگے چلا جائے بات بہت گہرائی پارمجتمل ہے توجہ چاہوں گا بہت سارے لوگوں نے تفسیریں بھی کی ہیں لیکن وہ تفسیر جس سے دعوتِ رسول پر لبیک بھی کہا جا سکتا ہو جس تفسیر کو سمجھا بھی جا سکتا ہو وہ تفسیر میں پورے عالمانہ طالبِ علمانہ چیلنز کے ساتھ کہتا ہوں بہت کم بیان کی گئی ہے بڑے بڑے افراد نے اس تفسیر کو بیان کرنا چاہا لیکن غلطی کر بیٹھے حتی بہت بہت بڑی شخصیت پورفیسر ڈاکٹر طائر القادری صاحب نے کتاب لکھی فلسفہِ شہادتِ امامِ حسین موجود ہے مکتبوں کے اندر آپ جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں اسی حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے حسین امی نیوانہ من الحسین کی تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں آخری نبی ہیں سید الانبیاء ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں سب سے بلند مرتبے والے نبی ہیں اب اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا کر دیا تھا ایک چیز کی کمی تھی وہ کیا تھی اسلام کے اندر سب سے بلند ترین مرتبہ ایک شخص کے لئے شہادت کا مرتبہ ہوتا ہے تو جب اللہ نے ہر مرتبہ اپنے محبوب کو عطا کر دیا تھا شہادت کا مرتبہ عطا نہیں کیا تھا تو اب اللہ کے محبوب نے کہا حسین و منی و آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں کیا ہوگا یعنی جب 61 ہجری میں میدان کربلا میں سید و شہدہ شہید ہو رہے ہوں گے ان کے گلے کے اوپر ہنجر چل رہا ہوگا ہو کیا رہا ہوگا ظاہری طور پر حسین شہید ہو رہے ہوں گے باطنی طور پر محمد مصطفیٰ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو رہے ہوں گے یہ ایک تفسیر ہے ان کی توجہ فرمارے یا نہیں فرمارے میں خطابت نہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں آپ سب کو سوچئے غور کیجئے یہ بات معمولی نہیں سوچوں کے امبار لگے ہوئے ہیں اس روایت کے اوپر عقیدوں کے پہار کھڑے ہوئے ہوئے ہیں اس عقیدے کے اوپر اس بات کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے آسانی سے ہم گزر جاتے ہیں جی ہمیں معلوم ہے حسین و منی و آنا من الحسین ترجمہ ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور اس سے آگے کیا بات ہے بات تو تھی نا تبھی ایک تفسیر کی گئی ہے کہ اللہ نے اپنے معبوب کو سب شانیں عطا کر دی تھی سب مرتبے دے دیئے تھے کعبہ کا حسین او عدنہ کا مقام دے دیا تھا میراج پہ بلا کے سب کچھ عطا کر دیا تھا شہادت کا مقام نہیں دیا گیا تھا وہ ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں شیعہ سننیم کتب حدیث کے اندر وہ روایت بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے روایت رسول اللہ فرماتے ہیں فوق اکل زیبرن بررن ہر مرتبے کے اوپر ایک مرتبہ ہے ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے حتی یکتہ تلو رجل فی سبیل اللہ فلیسہ فوقہو بررن یہاں تک ایک مندہ رائے خدا میں شہید ہو جائے پھر اس کے اوپر کوئی مرتبہ نہیں رہتا فرمایا اگر رائے خدا میں شہید ہونا سب سے بڑا مرتبہ ہے تو ڈاکٹر طائر القاضری صاحب فرماتے ہیں پھر رسول اللہ کو یہ مرتبہ نصیب ہونا چاہیے توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جس مرتبے کے لیے آپ نے فلسفہ شہادت امام حسین کو نبی زادیوں کی اسیری کو کربلا میں زہرہ زادیوں کی اسیری کو بے وطنوں کی تین دن کی پیاس کو حسین کے کہانوادے کے کٹ جانے کو کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کی تاریخ رقم ہو جانے کو خلاصہ کر دیا تا فقط شہادت سے وہ تو شہادت وہ شہادت ہے اگر علی ابن ابی طالب کی ولایت رکھنے والا ایک انتہائی ضعیف العمر انسان حتیٰ کہ میرے مولا فرماتے ہیں اس کی دو سو سال عمر ہو دنیا میں فقط اور فقط تجارت کرتا رہا ہو اور بستر کے اوپر لیٹ کر پچاس سال بعد مر جائے اگر اس کے دل میں علی کی ولایت موجود ہے تو پھر فرمایا من ماتا علا حب آل محمدین ماتا شہیدہ تو پھر وہ موت کی موت نہیں مرا وہ شہادت کی موت مرا ہے میرے مولا علی کی ولایت تو بستر مرگ پر شہادتیں بانٹ رہی ہے توجہ فرما رہے یا نہیں فرما رہے شہادت تو علی کی ولایت آپ کو گھر کے اندر ہی عطا کر رہی ہے اس کے لیے اتنی عظیم قربانی کی ضرورت نہیں تھی توجہ فرما رہے یا نہیں فرما رہے کیا ہے اس کا مقام فرمایا جنت کسی نے کچھ کسی نے کچھ بہت ساری باتیں ہیں بے پناہ تفسیریں اس کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں میں ان میں نہیں جانا چاہتا آپ نے موضوع کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ فلسفہ نبوت اور قیامِ امامِ حسین بے ستِ نبیِ اکرم اور شہادتِ امامِ حسین دونوں کا مقصد ایک تھا توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا مبعوس ہونا اور امامِ حسین کا ایک سٹھ ہجری میں شہادت پانا دونوں ایک ہی مقصد کے لیے تھے میں بہت گہری بات کر رہا ہوں بہت بڑی بات کر رہا ہوں ممکن ہے اس کو چیلنج کیا جائے میں یہ کہتا ہوں دوبارہ اپنی بات کو ایک اور پرائے میں بیان کرتا ہوں توجہ فرمایے گا جو کچھ بھی تریسٹھ سال کی عمرِ مبارک میں اللہ کے نبی نے جو کچھ بھی انجام دیا تھا جو کچھ اللہ کا پیغام دیا تھا جو کچھ زبانِ وحیِ ترجمان سے ادا کیا تھا بولا تھا ہدایتِ بشریت کے لیے بیان کیا تھا وہی کچھ سید و شہدانِ ایک سٹھ ہجری میں میدانِ کربلا میں انجام دیا ہے توجہ فرمایے گا کیسے اللہ کے نبی اسی حدیث میں بیان کر رہے ہیں حسین و منی و آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے دیکھیں ظاہری طور پر تو بات سمجھ میں نہیں آتی حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یعنی کیا مطلب مطلب یہ ہے حقیقتِ حسین اور حقیقتِ محمد کہ جس کو حقیقتِ محمدیہ اور حقیقتِ حسینیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے فرمائے گے یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں ایک ہی چیز کے دو روح ہیں ایک طرف سے دیکھو گے حقیقتِ محمدیہ نظر آئے گی دوسری طرف سے دیکھو گے حقیقتِ حسینیہ جلوہ گر نظر آئے گی حقیقتِ محمدیہ اور حقیقتِ حسینیہ ایک ہیں اللہ کے نبی ارشاد فرمارے ہیں توجہ میری طرف رہے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں یعنی کیا اگر تمہارے سامنے محمد جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے سامنے سے ہٹا لیے جائیں اور حسین برسرے میں برائیں جو کچھ وہ بیان کریں گے دوروں میں کوئی تضاد کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا جو کچھ زبان وحی لسان سے جو کچھ زبان محمد سے جاری ہوگا وہی کچھ زبان حسین سے جاری ہوگا جو کچھ بھی حقیقت محمدیہ آپ کو بتلائے گی وہی کچھ حقیقت حسینیہ آپ کو بتلائے گی اور ان دونوں کا اتحاد اتنا ہے ان دونوں کا آپس میں مز جو ہونا اتنا ہے ان دونوں کی قربت آپس میں اتنی ہے ان دونوں کی یکتائی آپس میں اس قدر زیادہ ہے کہ دونوں فضائل میں بھی برابر ہیں اللہ اکبر ترجمہ چاہوں گا آپ کی توجہ چاہوں گا کہ دونوں فضائل میں بھی برابر ہیں دونوں منشاہ میں بھی برابر ہیں دونوں انشاہ میں بھی برابر ہیں بات مشکل منشاہ میں بھی برابر ہیں انشاہ میں بھی برابر ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے جب اپنے علاوہ اپنے بات اپنے غیر کو اپنے علاوہ کسی اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا اس کائنات کے بننے سے کمز کم نوہ ہزار سال پہلے اب یہ کائنات کب سے ہے یہ ایک الگ بات ہے فرمایا جب اللہ نے اس کائنات کو بنانا چاہا سب سے پہلے جو چیز پیدا کی شیعہ سنی دونوں کی روایت ہے اول ما خلق اللہ نوری اس کائنات کے اوپر جو کچھ بھی اللہ نے سب سے پہلے بنایا تھا وہ میرا نور تھا یعنی اللہ کے بعد کائنات کے اندر دوسری شیعہ جو وجود رکھتی تھی وہ محمد مصطفیٰ کا نور تھا اور خدا نے اپنے بعد اس کائنات کو پیدا کرنے کے لیے لوہ کلم کو بنایا کہ اب میں ہوں میرے محمد مصطفیٰ کا نور ہے اب لوہ کلم کو کہا کہ تم تحریر کرو کہ کائنات بنے گی کیسے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا اس کا انجام کس بات پہ ہوگا بہت گہری بات توجہ سے فرمائیے گا کائنات کا آغاز اولین خلقت نور مصطفیٰ لوہ کلم سے تحریر کروایا جا رہا ہے جو کچھ کائنات میں ہونا ہے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں لوہ کلم نے سب سے پہلے کائنات کے اندر جو حادثہ پہلا تحریر کیا تھا فرمایا جس کے اوپر کائنات کو دو ایسوں میں تقسیم کر دیا جائے گا ایک اس سے پہلے والی کائنات ایک اس سے بعد والی کائنات وہ شہادت حسین ابن علی علیہ السلام تھی توجہ فرمائی گا مقام انشاء ہے یعنی اللہ نے اپنے علاوہ ایک محلوق کو بنایا ہے اب حساب و کتاب کے لیے لوہ و کلم کو بنایا ہے تقدیر کا نظام بنایا ہے قضاء و قدر کا نظام بنایا ہے تو سب سے پہلی چیز جس کے اوپر قضاء و قدر کی اینٹ رکھی گئی تھی وہ سید و شہدہ علیہ السلام کی شہادت تھی اب ذرا سمجھئے گا حقیقت محمدیہ اور حقیقت حسینیہ اس مقام پر کہ جہاں اللہ کی سوا کوئی نہ تھا وہاں پہ بھی ایک ہی تھی توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں اللہ نے کہا حقیقت محمدیہ کی میراج یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی کو عرش پر بلایا ہے عرش پر بلا کر اس سے گفتگو کی ہے اور میرے اور میرے نبی کا قرب اتنا ہو گیا تھا قابہ قوسین او ادنا دو کوس کا فاصلہ تیر کمان میں جو اس کی کمان ہوتی ہے اس کو کوس کہتے ہیں جس کا فاصلہ تقریباً دو سے اڑائی فیٹ کے برابر ہوتا ہے اب خدا جانے اس کی تعبیر کیا ہے الگ وقت اس کے لئے چاہیے جو کچھ حل البیت نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کی ذات کہہ رہی ہے میرا اور میرے مصطفیٰ کا فاصلہ قابہ قوسین او ادنا دو کوس تھا یا اس سے کچھ کم تھا توجہ فرما رہے یا نہیں فرما رہے یہ میرے مصطفیٰ کا مقام تھا اس کو میں نے میراج پر بلایا نہ اس سے پہلے کسی کو بلایا تھا نہ اس کے بعد کسی کو میں اپنے پاس بلاؤں گا بات سوچنے کی ہے موسیٰ کوہتور کے اوپر ایڈگاں رگڑ رگڑ کر خدا سے التجاہ کرتے رہے ایک تجلی میری اس قوم کو دکھا دیجئے شاید یہ میری نبوت کے اوپر ایمان لے آئیں لیکن وہ تجلی برداشت نہ کر سکے بہت بڑا فضائل کا جملہ بھی آپ کو دینے لگا ہوں اللہ نے اس کے بعد بھی یہ سلسلہ انبیاء کا جاری رکھا مادرزاد نبینوں کو شفاہ دینے والا عیسیٰ ابن مریم بھی تھا نوح نبی بھی تھے ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے اور دیگر انبیاء بھی تھے سب کے سب انبیاء آئے ہارے کو ترہ ترہ کا امتیاز بخشا حقیقت محمدیہ کا جو امتیاز باقی انبیاء پر تھا جو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو جو کچھ عطا کیا اس کا اینڈ اس کی سب سے بڑی منزل کا نام ہے میراج یعنی میراج پر پہنچ جانا ایسا مقام ہے اب اس سے اوپر کوئی اور مقام بچا ہی نہیں ہے جو اللہ اپنے مصطفیٰ کو عطا کر دے اب توجہ فرمائیں اللہ کے حبیب اپنی زبان سے انشاد فرما رہے ہیں منظار الحسینہ بے قبر ہی کہ منظار اللہ علا عرش ہی جو حسین کی زیارت کرنے اس کی قبر پر آئے گا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی زیارت کرنے عرش پر آئے گا اللہ اکبر حقیقت ہے محمدیہ اور حسینیہ کا امتزاج دیکھیں کوہ سین کا دیکھیں بعض علماء نے کہا ہے کوہ سین سے مراد یہ ہے دو کوسے مل کر ایک دائرہ بناتی ہیں ایک دائرہ عرشِ الہی ہے ایک دائرہ کا رکن زمین پر ہے عرشِ الہی پر حقیقتِ محمدیہ جاتی ہے فرش کے دائرے پر حقیقتِ حسینیہ آتی ہے ایک ادھر میراج کر کے آتی ہے دوسری یہاں میراج کی دعوت دیتی ہے ایک کا میراج پر جانا مقام ہے اپنا دوسری اپنے آنے والے سائرین کو میراج جتنا ثواب عطا کرتی ہے اے ہماری نیر ستا کربلا کربلا اے ہماری نیر ستا کربلا کربلا حسینیوں کا راستا کربلا کربلا باوازِ بلند صلوات پڑھئے گا محمد وعالی اللہم حسین و منی و انا من الحسین اور رہی یہ بات کہ اسلام میں سب سے بڑا مرتبہ شہید ہونا ہے ہرگز ایسا نہیں اسلام میں سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے اللہ کی رضا کے مطابق آپ نے ایک ایک پل کو گزارنا مقامِ رضا پر فائض ہو جانا مقامِ رضا پر فائض ہو جانا خود سے نہیں کہہ رہا بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں ابھی مجھ سے پہلے آپ حدیثیں کے ساتھ سن رہے تھے وہ کس نے روایت کی ہے حضرت جابر بن عبداللہ انساری نے دعوت فکر ہے توجہ فرمائیے گا جناب جابر بن عبداللہ انساری اللہ کے رسول کے صحابی ہیں طویل العمر صحابی ہیں رسول اللہ کی رہلت ہو جاتی لیکن جناب جابر بن عبداللہ انساری ابھی زندہ ہیں مولا امیر المومنین کی امامت و ولایت کو قبول کر لیا مولا کے ساتھ ساتھ رہے امیر المومنین کی شہادت کے بعد چالیس ہجری میں مولا کی شہادت ہو گئی جناب جابر بن عبداللہ پھر بھی زندہ ہیں پچاس ہجری میں امام حسن مجدبا کی شہادت ہو گئی پھر بھی زندہ ہیں اکسٹھ ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی یہ اللہ کے رسول کے صحابی پھر بھی زندہ ہیں اس کے بعد زمانہ امامت امام زین و لابدین شروع ہوتا ہے یہ پھر بھی زندہ ہیں جانتے ہیں کربلا کے پہلے زائر بھی جناب جابر بن عبداللہ انساری ہیں معمولی شخصیت نہیں ہے ضعیف ہیں آنکھوں کی بنائی چلی گئی ہے اب زمانہ آگیا ہے میرے پانچ میں تاجدار امامت مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا مولا جناب جابر بن عبداللہ انساری کو دیکھتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اے جابر آپ ضعیف ہیں یہاں ہمارے قریب تشریف لائیے اپنی محفل میں میرے امام ان کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں قریب بٹھانے کے بعد فرماتے ہیں جناب جابر بن عبداللہ انساری آپ نے ہمارے نانا رسول اللہ کا زمانہ بھی دیکھا ہے ان کی بارگاہ میں بھی رہے ہیں ان کا کلام بھی سنا ہے ان کی زبان وحی ترجمان سے بھی بہت کچھ آپ سنتے رہے ہیں پھر ہمارے دادا علی ابن عبی طالب کے زمانے کو بھی دیکھا ان کی ہم نشینی بھی اختیار کی پھر اس کے بعد ہمارے چچا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے خدمت میں بھی رہے پھر ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کے زمانے کو بھی دیکھا پھر میرے بابا امام زین العابدین کے زمانے کو بھی دیکھا آپ کم از کم فرماتے ہیں مولا چار امام اور ایک سید المرسلین انبیاء کے سردار کا زمانہ دیکھ چکے ہیں آج مجھ سے یہ بیان کریں اتنی عظیم ہستیوں کی خدمت میں رہنے کے بعد آپ کی معرفت آپ کی سوچ آپ کی پہچان دین دنیا اور خدا کی نسبت کیا ہے سوال بڑا ہے یا نہیں ہے توجہ چاہوں گا مولا نے کہا کہ اتنا کچھ اتنی ہستیوں کے پاس رہنے کے بعد اتنے عظیم اساتذہ کے پاس رہنے کے بعد آج آپ مجھ سے بیان کریں یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں میرے مولا فرماتے ہیں امام باکر ان سے بیان کریں جابر بن عبداللہ انساری آپ کیا سمجھے ہیں کیا کچھ آپ کے ذہن میں آیا ہے اپنی بات کریں جو کچھ آپ نے درک کیا ہے انہوں نے کیا فرمایا وہ ہمیں سب پتا ہے آپ نے کیا سمجھا آپ بیان کریں جناب جابر بن عبداللہ انساری فرماتے ہیں میں اس مقام پہ پہنچنے کے بعد آج جب میری بینائی ختم ہو چکی ہے ضعیف العمر ہو چکا ہوں میں یہ سوچتا ہوں یا یہ سمجھتا ہوں یا یہ عقیدہ رکھتا ہوں جوانی سے زیادہ بڑاپا بہتر ہے توجہ کے چاہوں گا آپ کی جوانی سے زیادہ بڑاپا بہتر ہے تاندرستی سے زیادہ بیماری بہتر ہے محفل سے زیادہ تنہائی بہتر ہے آبادی سے زیادہ ویرانہ بہتر ہے مولا نے فرمایا اور کچھ کہنے لگا مولا میں جو کچھ بھی بیان کروں گا وہ انہی باتوں کے اندر آجے گا کہ میں جابر بن عبداللہ انساری یہ سمجھتا ہوں جوانی اچھی نہیں بڑاپا اچھا ہے تاندرستی اچھی نہیں بیماری اچھی ہے محفل اچھی نہیں تنہائی اچھی ہے آبادگاہ اچھی نہیں ویرانہ اچھا ہے میں آپ کی خاطر اس کو تقرار کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے ازبر ہو جائے مولا نے کہا جابر یہ بہت خوبصورت بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن یاد رکھنا یہ اسلام کا یا ہم اہل البیعت کا عقیدہ نہیں ہے اللہ اکبر آپ آج یہ باتیں کوئی بندہ سوشل میڈیا پہ کسی بزرگ سے نسبت دے کے کریں ہم سارے شیئر کرتے ہیں دیکھیں جی کتنی اچھی بات ہے ذرا غور و فکر بھی نہیں کرتے امام نے کہا یہ ہمارا عقیدہ نہیں نہ میرے دادا علی کا عقیدہ تھا نہ میرے نانا رسول اللہ کا یہ عقیدہ ہے نہ امام حسین نے یہ پڑھایا ہے نہ امام حسن کی یہ تعلیمات ہیں نہ میرے بابا امام زین العابدین نے یہ کچھ بتایا ہے فرمایا جابر یاد رکھنا اب سے بڑا مقام اگر کوئی بشر حاصل کر سکتا ہے وہ مقام رضا خدا ہے اگر اللہ کی رضا ہمارے جوان رہنے کے اندر ہے میں جوانی پسند کرتا ہوں اگر اللہ کی رضا میرے بڑاپے میں حاصل ہو میں بڑاپا پسند کرتا ہوں اگر اللہ کی رضا بیمار رہنے میں حاصل ہو ہم اہلِ بیعت کو بیماری پسند ہے اور اگر اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی تاندرست رہنے میں وہ ہمیں تاندرستی پسند ہیں ہمیں تو اس کی رضا پسند ہے وہ جس حالت میں پسند کرے ہم اس حالت کو پسند کرتے ہیں فرمایا جابر اگر وہ ہم کو شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہے تو جو فرمائے گا اگر اس کو ہماری شہادت پسند ہو ہم گردن کٹانا پسند کرتے ہیں اگر اس کو ہمارا زندہ رہ کے اس کے دین کی تبلیغ کرنا پسند ہو تو ہم زندہ رہ کے ممبر پر بیٹھ کے اس کے پیغام کو دینا پسند کریں گے اس لیے تو امام حسین سے جب کہا گیا لوگوں نے مولا آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں امن والی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں مت جائیے مولا نے کہا اللہ چاہتا ہے کہ حسین کو اپنی بارگاہ میں قتل ہوتا ہوا دیکھے کہا بیوی بچوں کو مت لے کے جائیے مولا نے فرمایا اللہ کی رضا یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ حسین کی بیٹیوں کو حسین کی بہوں کو اپنی بارگاہ میں اپنی رضا میں قید ہوتا ہوا دیکھے اس کی رضا کی خاطر حسین چاہے تو شہادت بھی دے دے اس کی رضا کی خاطر امام زین العابدین چاہے مسلح عبادت کے اوپر بیٹھ کر فقط دعائیں پڑھ کے اس کی رضا حاصل کر لے چونکہ اس کی رضا وہ اہل بیت کو عطا کر چکا ہے اس لیے کہ اللہ نے کائنات کے اندر فقط ایک ہی سودا کر کے اپنی ساری کی ساری رضا دے دی تھی اب جو شیعہ ہے میرے ساتھ بولے گا وہ کب دے دی تھی اللہ نے کب سودا کیا تھا اللہ نے شبِ حجرت کو لیلہ تلم مبید کو علی ابن ابی طالب بستر رسول پر لیٹ گئے کہا یا رسول اللہ کافر حملہ کریں گے تو میری جان پہ اگر تلواریں آئیں گی تو نفسِ علی پہ آپ جائیے امن کے ساتھ مکہ سے حجرت کا جائیے جب علی اللہ کی رضا میں تلواروں کے سائے تلے لیٹ گئے نا اب قرآن کی آیت اتری تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ نے ان کی جان لے لی ہے اپنی ساری رضائیں ان کو عطا کر دی ہیں اللہ 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 توجہ فرمائیے گا رضا اہلِ بیعت کے پاس ہے سب سے بڑا مرتبہ دین اسلام رضا ہے مقام رضا ہے وہ رضا کس کے پاس ہے اہلِ بیعت کے پاس ہے اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آگی ہو کہ سب سے بڑا مرتبہ اسلام میں کیا ہے رضا اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا اور وہ رضا کا مقام کس کو مل چکا ہے اہلِ بیعت کے پاس ہے جب ان کے پاس آ چکی ہے رضا تو اب ہم نے کیا کہنا ہے اب اللہ کے رسول کے اس فرمان کو سمجھے جو کہہ رہے ہیں میں اس سے راضی ہوں جس سے فاطمہ راضی ہے میں اس سے راضی ہوں جس سے علی راضی ہے میں اس سے راضی ہوں جس سے حسین راضی ہے میں اس سے راضی ہوں جس سے حسن راضی ہے یعنی جن کے پاس رضائیں آ چکی ہیں اب مسلمان اگر کوئی رہتی دنیا تک اس کائنات کے اندر سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے اگر اس کائنات کے اندر رہ کر جامعاب حیات نوش کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی رضا اہل البیت کی رضا کے مطابق کرنی ہوگی وہ نجات بھی پا جائے گا حیات بھی پا جائے گا وہ اس فرمان کے اوپر بھی عمل کر جائے گا جو اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تم نے جواب دینا ہے تاکہ تمہیں حیات مل جائے پتہ چلا حیات لے کر کیا کرنی ہے حیات لے کر سب سے بڑا مقام حاصل کرنا ہے سب سے بڑا مقام رضا ہے وہ رضا کس کے پاس ہے وہ اہل البیت کے پاس ہے اب جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیغام کے اوپر لبیت کہنا چاہتا ہے اس کو چاہیے چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے چاہے گر والے بائیکارٹ کر دیں چاہے برادری بائیکارٹ کر دیں چاہے معاشرہ بائیکارٹ کر دیں چاہے محلہ بائیکارٹ کر دیں اہل کریہ بائیکارٹ کر دیں اہل زلہ بائیکارٹ کر دیں ساری دنیا کا بائیکارٹ کر کے بھی اگر تم نے حسین کو راضی کر لیا تم حقیقی حیات پا جاؤ گے تو جو ہے یا نہیں ہے اللہ اکبر زندہ بات زندہ بات مردہ بات باس عزیز آنے من تو جو فرمائی گا وقت تھوڑا ہے میرے پاس موضوع ہمارا تھا جو کچھ اللہ کے نبی بیان کیا یا بیان کرنا چاہتے تھے جو پیغام وہ لے کر آئے جس پیغام کو انہوں نے ابلاغ کیا جس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اس پیغام کا لب لباب امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کی صورت میں پیش کر دیا حسین و منی وانا من الحسین کی چونکہ مصداق ہیں سب سے پہلے یہ کہ حقیقت محمدیہ اور حقیقت حسینیہ متحد ہیں اس اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ شہادت پائیں گے بڑا مقام ملے گا ہرگز نہیں شہادت سے بڑا مقام مقام رضا ہے تو جو ہے یا نہیں ہے مقام رضا کیسے ملے گا رسول اللہ کی رضا میں شامل ہو کر رسول اللہ کی رضا میں کیسے شامل ہوں گے اہلِ بیعت کی رضا میں شامل ہو کر اور اہلِ بیعت کی رضا میں کیسے شامل ہونا ہے اللہ کے رسول کی اس دعوت کے اوپر لبیک کہہ کے جب تم کو حیات مل جائے گی جب تم کو زندگی مل جائے گی لب بیک کہنے کے لئے زبان میں جنبش ضروری ہے جنبش کے لئے انسان کو حیات اور زندگی چاہیے حیات اور زندگی کے لئے انسان کا منبع حیات کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے توجہ فرمارے یا نہیں فرمارے خلاصہ کر رہا ہوں آج کی گفتگو کا تاکہ کل جب آپ سنیں تو کبھی بھی آپ کے ذہن میں حسین و منی وانا منال حسین کا مطلب نانا اور نواسے کی محبت نہیں دو حقیقتوں کا ایک ہونا ہے ایک ہی چیز کے ایک ہی تصویر کے دو روح ہیں ایک روح روح مصطفیٰ ہے ایک روح روح حسین ہے ایک روح نے مکہ و مدینہ میں تبلیغ کر کے پتھر کھا کے خود کو زخمی کر کے اسلام پہنچایا دوسری روح نے اپنا آپ زخمی کر کے گلہ کٹا کے نوکے سنا پچھڑ کے اسلام بچایا اور اسی اسلام کو بچانے کے لیے رسول اللہ نے شہر طائف میں پتھر کھائے تھے لوگوں نے پتھر مارے معمولی پتھر نہیں تھے کہا جاتا ہے تاریخ ہے آپ نے پڑا بھی ہے اتنے زور سے پتھر مارے جاتے تھے آقا دو جہاں کے نالین مبارک خون سے بھر جاتے تھے بدن سے اتنا خون نکلتا تھا کہ ان کی جوتیاں خون سے بھار جاتی تھیں اور پھر بھی جب جبرائیل امین آئے کہ آپ اگر ارشاد فرمائیں تو میں اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں جو آپ کی گستاخی کر رہے ہیں فرمایا ہرگز نہیں مجھے یقین ہے انہی کی اولادوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے کہ جو کل کو اسی دین اسلام کے ناصر اور مددگار ہوں گے فرمایا ہرگز نہیں سید و شہدان نے آقا نے دین پہنچانے کے لیے پتھر کھائے تھے دندان مبارک شہید کیے تھے امام حسین علیہ السلام نے دین بچانے کے لیے پتھر کھائے تھے رسول اللہ نے جو قربانیاں دیں وہ بے مثل بے مثال ہیں جو کچھ حسین لٹا گئے وہ اپنی ذات میں بے مثال ہے بڑے بڑے قربانیاں ہیں کربلا کے اندر لیکن ایک قربانیاں ایسی تھی دیکھیں ایک انسان کا جب سب کچھ لٹ جائے کسی سلاب میں بہ جائے کوئی اس کا لوٹ کے لے جائے اس کے پاس اگر کوئی ایک آدھ ایسی چیز بچ جاتی ہے کہ جس کے اوپر اس کو سہارا ہوتا ہے کہ خیر ہے ابھی بھی کچھ نہیں ہوا ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے لیکن بعض اوقات اس کا وہ بھی اس کا وہ سہارا بھی لوٹ جائے وہ سہارا بھی چھن جائے پھر اس کے چہرے پہ مایوسی آ جاتی ہے کربلا میں بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں علی اکبر گئے قاسم کے ٹکڑے ہوئے تیر نے علی اصغر کے گلے کو دو نیم کیا امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ کسی نے آثار ایسے نہیں دیکھے کہ جس سے یہ لگتا ہو کہ حسین کمزور ہیں حسین کا بہت کچھ چھن چکا ہے ایک ہستی ایسی ہے ایک ذات ایسی ہے جس کے جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے اور فرمایا اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے اب میرا زور ختم ہو گیا ہے فرمایا اباس تیرے جانے کے بعد حسین کے باقی رہنے کی دلیل ختم ہو گئی ہے اللہ اکبر قربلا میں اباس فقد مولا حسین علیہ السلام کا سہارہ نہیں تھے قربلا میں اباس علی کی بیٹیوں کے بھی سہارہ تھے علی کی بیٹیوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے بیٹے شہید ہو گئے ہمارے بچے کٹ گئے ہمارے جوان زبا ہو گئے لیکن جب اباس چلنے لگے ہیں نا اس وقت ہر خیمے سے یہی بین کی آواز آتی تھی یا اباس واہ ہجابہ ہائے ہمارا پردہ ہر بی بی روڑ کی ابھی اباس جا رہے ہیں لیکن اب بی بیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ شامی ضرور ہمارے خیموں پر حملہ کریں گے جناب زینب کبرہ فرمایا کرتی تھی میرے بابا علی نے خود جب ابھی زندہ تھے تو کہا کہ بیٹا ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے خیموں کو دشمن تاراج کرے گا آپ کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی میرا بیٹا اس دن سبر کرنا فرمایا کرتی تھی میں سوچتی تھی جس بہن کا اباس جیسا بھائی ہو اس کے کون حملہ کر سکتے اس کے خیمے پر لیکن جب اباس جانے لگے نا اس تو بی بی فرماتی آج مجھے یقین ہو گیا جو میرے بابا علی کہہ رہے تھے کہ بیٹا زینب ایک دن ایسا آئے گا یہ شامی آ کر تیرے خیمے پر حملہ کریں گے اور تمہارے خیام کو آگ لگا دیں گے بی بی فرماتی ہے ایک طرف عباس جا رہا تھا دوسری بی بی ہر طرف سے یہ بین کر رہی تھی اے بی بی اب شام جانے کے لئے تیار ہو جانا اے بچیو اب حسین کی قربانی کے لئے تیار ہو جانا اے بی بی اب ہمارے پرتے باقی نہیں رہیں گے اے بی بی اب ہمارا محافظ جا رہا ہے علالانت اللہ علالقوم الظالمین وسیالم اللہ زالم ایم قلب ین قلبون